لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا وہ پیٹھے رہ گئے اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اسے انصاف نہیں کیا اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصلہ بارڈ ڈویجن صرف فیصلہ بارڈ ڈویجن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں تو وہ وہیں توجہ دے دے وہ پاس بھی ہے اگر میں بھی آؤں پرائیم منسٹر بنو اور میرا صرف مطلب یہ ہو کہ میں الیکشن صرف جیتنی ہے اور میں وہ ہر وہ کام کروں الیکشن جیتنے کے لیے تاکہ میں پھر سے پرائیم منسٹر بن جاؤں تو میں واقعی بلوچستان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا کیونکہ بلوچستان سے تو میں الیکشن نہیں جیتنے لگا تو میں یہ سوچے گا کہ بجائے بلوچستان میں جانے کے لیے میں کیوں نہ لنڈن میں جانے گزاروں اور ہیرڈز میں شاپنگ کروں تو میں جو اتنی میند سے میں نے کرپشن کا پیسہ بنایا ہوگا وہ میں وہاں خرچ کروں بجائے میں یہاں کے بلوچستان میں آپ کی ٹائم سپینڈ کروں ایک نواز شریف نے چوبیس لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں بائیس پرائیوٹ ٹرپس تھی بائیس بھی نہیں بلکہ تئیس ایک دفعہ افیشل ٹرپ تئیس وہ پرائیوٹ ٹرپس کرنے گیا لنڈن تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ دو دفعہ بھی نہیں آیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دس گناہ زیادہ دفعہ بلوچستان سے ہیرٹس میں شاپنگ کر رہا تھا اور دوسرا عاصف زداری اس نے اکاون دوبئی کی ٹرپس کی میرے خیال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کے مقاصد عورت ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوال کیا ہے یہ بہت بڑی ہماری اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے ہیں اب فاتح قبائلی علاقے کے اندر جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیویلپنڈ انڈیکس میننگ کہ کتنا انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے نوڈن ایریاز ہمارے ادھر کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ پانچ سال میں میں یہی علاقے ادھر میں پیسہ خرچ کروں ادھر سے میں جیتوں گا پھر واپس وزیراعظم بن جاؤں کہ اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیراعظم بنے رہتے کیونکہ ملک سارا کٹھا ملک اٹھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ اٹھ جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے ملک کیسے آگے بڑھتا ہے جب سارا ملک مل کے مختلف جو آڈوانٹیجز مختلف علاقوں کے ہوتی ہیں وہ سب ملا کے ملک اوپر اٹھ جاتا ہے تو جب آپ توجہ نہیں دیتے ملک کی طرف تو آپ چھوٹے تھوڑے تھوڑے علاقے آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں لیکن ملک آگے نہیں جاتا تو بلوچستان میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا جب بلوچستان میں امن ہوگا جب بلوچستان کے لوگیں سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے